السلام علیکم ناظرین پاکستانی اداکارہ سبینہ فروک کا کہنا ہے کہ لوگ ڈرامے کے کردار کو برا کہنے کے بجائے ذاتیات پر اتراتے ہیں مجھے اور میرے والدین کو بددعائیں دے رہے ہیں ناظرین یہ سب کچھ سبینہ فروک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے برطانوی نشریاتی دارے کو انٹرویو دیتے ہوئے سبینہ فروک نے کہا ہے کہ میں سب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں ان کا کہنا تھا کہ میں اس کو زیادہ دل پر نہیں لیتی نہ ہی یہ میری ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے سبینہ فروک نے مزید کہا کہ مجھے نہیں معلوم باقی لوگ جو منفی کردار ادا کرتے ہیں وہ اس پر تنقید کو کیسے برداشت کرتے ہیں ناظرین اگر بات کریں اداکارہ سبینہ فروک کی تو سبینہ فروک حال ہی میں ڈراما تیرے بن میں اداکاری کے جہر دکھا رہی ہیں ہیا کے کردار سے وہ اداکاری کے جہر دکھا رہی ہیں اور نیگٹیو جو کردار ہے وہ ادا کر رہی ہیں اس وقت اداکارہ سبینہ فروک اور وہ ایک ڈراما ہے اور میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ڈرامے کے کردار کو دیکھ کر انسان کی ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے ذاتیات کو کچھ نہیں کہنا چاہیے ڈرامے میں نیگٹیو اور پوزیٹیو جو کردار ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں وہ جسٹ ایک ڈراما ہوتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگ بددعائیں دیتے ہیں فیملی تک جاتے ہیں کردار کو نہیں میرا نام لے کر برا بھلا کہتے ہیں خیال رہے کہ ڈراما سیریل تیرے بین میں سبینہ منفی کردار ادا کر رہی ہیں ان کے کردار کا نام حیاء ہے اس کے علاوہ کافی ڈراموں میں وہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں کئی ڈراموں میں مصبت جو کردار ادا کرتی ہیں لیکن کئی میں نیگٹیو کردار ادا کرتی ہیں وہ جسٹ ایک ڈراما ہوتا ہے ڈرامے میں انسان کو کسی دوسرے انسان کی ذاتیات کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے یہ میری ذاتی رہا ہے تو ناظرین اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اور شہبیز کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں شکریہ